نارے رسالت نارے تکبیر نارے رسالت جشن شہید عظم کانفرنس آپ کے سامنے مائک پر مقرر خصوصی حضرت اللہ و مولانا محمد فاروق خان رزوی صاحب کی بلا اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ آلہی وآصحابہی وحل بیتہی وزوریاتہی اجمعین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیه اجراً إلا الموادتا فی القربا صدق اللہ العظیم صدق صادق المزدوق علی صلاة و تسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَا اَيُّهَا اللَّسِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ سیجدنا مولانا شفینا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ وآلہ وآصحابہی و اہل بیتہی وزوریاتی و بارک و سلیم صلات و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ ایک روزہ جلسہ جو شہیدِ عظم کانفرنس کے نام سے منقد کیا گیا ہے آج کے اس ایک روزہ بزم میں آپ اور ہم یہاں شامل ہے سب سے پہلے میں آج کے اس بزم کے جتنے منتظمین ہیں ان کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالقِ کائنات ان تمام منتظمین کو جنہوں نے آج تیرے نبی کے اہلِ بیت کے ذکر کے لئے اس بزم کو آراستہ کیا پروردگارِ عالم ان تمام کی دنیا اور آخرت کو سوار دیں اس کا انہیں دنیا میں بھی بہترین عجر عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی بہترین عجر عطا فرمائیں ساتھی مسند رسول فار رونہ کفروز تمامی علم اہلِ سنت کا بھی ممنون و مشکور ہوں بلخصوص پیرِ طریقت اور رہبارِ شریعت حضرتِ علامہ مولانا سید محمد اقبال ربانی صاحب کی بلا دامت برکاتم الکسیہ کا کہ حضرتِ والا نے اپنے اوقات میں سے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند گھڑیاں آج کی اس بزموں کے لئے عطا فرمائیں اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم پر دراز فرمائیں اور حضرت کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کریں عنوان آپ کو پتا ہے کہ سید الشہدہ کانفرنس شہیدِ عاظم کانفرنس جس سے مراد ہماری امامِ عالی مقام کی شہادت کا ذکر کرنا اہلِ سنت و جماعت کا بچہ بچہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتِ نواسے ہیں حضرتِ فاطمہ کے صاحبزادے ہیں حضرتِ علی کے لختِ جگر ہے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامِ حسین سے محبت فرمائی اور ایسی محبت فرمائی کہ جس کی مثال زمانہ پیش نہیں کر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نصب باپ سے چلتا ہے لیکن میرا نصب میرے بیٹے حسن و حسین سے چلیں گا یہ خصوصیت سے رسول اللہ کے لئے مخصوص ہے کہ آپ کا نصب بیٹی سے چلا اور امامِ حسن اور امامِ حسین کی جتنی اولادیں ہے ہوئی قیامت تک آئیں گی سب سادات کہلاتے ہیں سید کہلاتے ہیں سب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کہلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں نہ کسی نبی کو نہ کسی صحابی کو نہ کسی ولی کو نہ کسی عام انسان کو کہ اس کا نصب ماں کی طرح منصب کیا گیا ہو یا بیٹی کی جانب سے منصب کیا گیا ہو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی اولادوں کو اہلِ بیعت فرمایا اومن یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے خاندان کی فرد بن جاتی ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجاز بکشا کہ حضرت فاطمہ کا نکاہ ہوا لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ فاطمہ میرے اہل میں سے ہے حتیٰ کہ علی بھی میرے اہل میں سے ہے داماد کو بھی خاندان میں شمار کیا بیٹی کو بھی خاندان میں ہی شمار کیا اپنا اہل فرمایا اپنے اہلِ بیعت فرمایا اور قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی موقع با موقع کہ تلقین کرتے رہے امت کو کہ میرے اہلِ بیعت کے ساتھ اچھا سلوک رکھو ان کی تعظیم کرو عزت کرو ان کا احترام کرو اور ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے کی کوشش کرو اور اس سے بھی احقا کرتے رہے کہ دیکھو اگر میرے اہلِ بیعت کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا تو آخرت میں اس کا بدلہ تمہارے لئے بہت بھی بھیانک اور خطرناک ہوں گا اور اگر اہلِ بیعت سے تم نے محبت کی تو اس کا انام و اکرام جنت ہے یہاں تک کہے کہ قرآن عظیم میں بھی اللہ رب العزت نے اہلِ بیعت کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ تمام امت پر واجب کر دیا گیا فرض کر دیا گیا کہ اہلِ بیعت سے وہ محبت رکھے ترانچے قرآن عظیم میں سورہ شورہ کے اندر جس کی آیت نمبر تیویس ہے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے حکم دیا امت کو کہ فرمایا قُلَّا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَا فِي الْقُرْبَا کہا کہ نبی آپ اپنے ماننے والے اپنے امتیوں سے فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں نے جو تم پر تبلیغ کی ہے میں نے جو تم پر احسانِ عظیم کیا کہ تمہیں دینِ اسلام سے فیضیاب کیا تم جہنم کی طرف جا رہے تھے میں نے جہنم سے موڑ کر تمہیں جنت کی طرف گامزن کر دیا تم گمرائیت کی ادھروں میں غرق تھے میں نے تمہیں ہدایت اور روشنی دی تمہارا عالم یہ تھا کہ تم تین سو پیسٹ مابودوں کو پوچھتے تھے تم نے اپنی طبیعتوں سے لکڑے کے پتھر کے لوہے کے اور مٹی کے مابود تراش لیے تھے اپنے مرضی کے مطابق تم انہیں پوچھتے جس طرح چاہتے ان کی پرستش کرتے تھے لیکن میں نے تمہیں ان تین سو پیسٹ باطل آنے مابود سے بینیاز کر کے ایک مابود حقیقی کے سامنے جھکنے کا اور سجدہ ریز ہونے کا سلیکہ اور ڈھنگ عطا کیا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے تم پر اگر تم ان باطل پرستوں کے فریب میں رہتے اب باطل کو اپنا مابود سمجھتے رہتے تو جہنم کے گھرے گار میں جہنم کی تاریخ آگ کے اندر تم جل کر راخ ہو جاتے اور دائمی تم پر عذاب مسلط رہتا مگر تم سے میں نے دائمی عذاب کو ہٹا کر اور دور کر کے جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر دیا کہ جو میں نے احسان کیا اس کے وقت میں تم سے نہیں مانگتا کچھ عجرت نہیں طلب کرتا کچھ موضہ نہیں لیتا میں تم سے تم سے کوئی رقم کا مطالبہ نہیں کرتا مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے احسان مانتے ہو تبلیغ میں تم احسان مند سمجھتے ہو تو صرف یہ کرو کہ میرے اہلِ بیت سے محبت کرو ایک طرح پورا احسانِ رسول ہے اور دوسری طرح محبتِ اہلِ بیت ہے بتایا گیا کہ احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے تم رسول اللہ کے ایک احسان کا بدلہ پوری زندگی نہیں چکایا جا سکتا مولانا روم نے مصنوی شریف میں بڑی پیاری بات فرمائی مولانا روم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو اس امت پر احسانات کیے یا رب تبارک و تعالیٰ نے رسول کے صدقے میں جو اس امت پر احسان فرمائے انسان اگر اس کا بدلہ چکانے کا ارادہ کرے اور خیال کرے کہ چلو کم از کم ایک احسان کا میں بدلہ چکا دوں اور بدلہ چکانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے تو جب وہ سجدے میں جاتا ہے بندہ ایک احسان کا بدلے کے لیے اس نے ایک سجدہ کیا مگر اسی میں اس پر دو احسان چڑھ جاتے ہیں اور ویچے کہ ایک سجدے میں جیسی داخل ہوتا ہے تو ایک سانس لیتا ہے اور ایک سانس چھوڑتا ہے تو یہ سانس جو لیا یہ بھی اللہ کا احسان سانس چھوڑ رہا ہے یہ بھی اللہ کا احسان سانس نہ لے تو مر جائے لے کر نہ چھوڑے تو مر جائے گیا تھا ایک احسان کا شکر ادا کرنے حال یہ ہے کہ دو احسان اور اس پر لات دیے گئے ہیں پوری زندگی ختم ہو جائیں گی مگر اللہ رسول کے احسان کو ہم نہیں چکا سکتے مگر اللہ کا فضل و قرم دیکھیں اس کی انائیتیں دیکھیں اس کی مہربانیاں دیکھیں کہ فرمایا کہ دیکھو تم احسان تو چکا نہیں سکتے نہ میرا نہ میرے حبیب کا مگر شکر و گزار ضرور بن سکتے ہو احسان من ضرور کہلا سکتے ہو اگر غدار نہیں کہلانا چاہتے نہ شکر نہیں کہلانا چاہتے تو پھر یہ کرو کہ میرے نبی کے آل سے اور اہلِ بیت سے محبت کرو تو اہلِ بیت سے اگر آپ نے محبت کی تو آپ وفادار بھی ہوئے احسان من بھی ہوئے ایک سچے امتی ہے اور ایک خدا کے اچھے بندے بھی ہے لیکن اگر اہلِ بیت کا احسان نہیں چاہتے مانتے آپ نبی کے احسان کا بدلہ یہ کہ اہلِ بیت سے ہم محبت و الفت رکھیں یہ آپ کے اگر دل میں نہیں ہے تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں آپ نمازی ہو سکتے ہیں حاجی ہو سکتے ہیں غازی ہو سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے ہیں مومن ہونے کے لئے شرط عظیم ہے کہ رسول کی محبت اہلِ بیت کی محبت اب اس پر گفتگو ہوئی علماء کے درمیان کی اہلِ بیت میں ہے کون تو اہلِ سنت کا اگر میں مجموعی عقیدہ آپ کے ساتھ میں رکھوں بغیر کسی اختلافی گفتگو اور بحث کے بغیر اس بات کی کہ میں اس موضوع کو چھیڑوں کہ کس نے کہا کہ کون اہلِ بیت میں اور کون نہیں ہے اگر میں جمہور کا عقیدہ پیش کروں یا وہ عقیدہ جس پر اجماع اہلِ سنت ہے تو وہ یہ ہے کہ اہلِ بیت میں نبی کی بیبیاں بھی ہے نبی کی ازواج بھی ہے نبی کے چچا بھی ہے نبی کی چچا کی اولادیں بھی ہیں وہ تمام چچا جو ایمان لائے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کفر کی حالت میں اس لیے کہ کفر نہ سب کو کارڈ دیتا ہے خاندان کو ختم کر دیتا ہے حضرت عباس کی جو اولادیں ہیں وہ سب اہلِ بیت میں ہیں رسول اللہ کی بیٹیاں کی جو اولادیں ہیں وہ بھی اہلِ بیت میں ہیں سب گھر والوں میں مگر ان تمام اہل بیعت میں جو خصوصی مقام ہیں وہ خصوصی مقام حضرت علی حضرت فاطمہ اور امام حسن کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اہل بیعت میں دوسروں کا نہیں ہے جو فضیلت کے درجے پر یہ لوگ فائز ہیں وہ مقام دوسروں کو نہیں ہے اہل بیعت میں وہ بھی شامل ہے رسول کے گھر والوں میں ہیں خاندان والوں میں ہیں مگر مقام و درجے کے اعتبار سے امام حسن اور حضرت علی کے مقام کو نہیں پوچھ سکتے خاتون جنت کے مقام کو نہیں پوچھ سکتے ازواج محتراد بھی ہو تو وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ کے مقام کو نہیں پوچھ سکتی اس لئے کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمام عورتوں میں سب سے بہترین اور سب سے عظیم کوئی خاتون ہے تو میری بیٹی فاطمہ ہے فرمایا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے ابو خاری میں اللہ کے رسول کی الفاظ ہے یا فاطمہ تو علا تردینہ سیدت النسائی حاضح العمہ اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہیں کہ اللہ نے تمام امت کی جنتی عورتوں کا سردار تجھے بنا دیا ہے جتنی عورتیں ہیں جنت کی ہے اس میں ازواج محتراد بھی آ گئی ہے ان کی بھی سردار خاتون جنت ہے حضرت امام عبد الرحمن السفوری الشافعی ان کی بڑی مارقت الارہ کتاب ہے جس کے نام ہے نزہت المجالی فضائل پر ہے امام عبد الرحمن السفوری الشافعی ایک نوایت نکل کرتے ہیں حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خاتون جنت سے ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ بیٹی بتاؤ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں مقام کس کا بلاندے تمہارا کیا میرا ہاتھوں نے جنت کہتی ہے امی جان میں آپ سے زیادہ مرتبہ رکھتی ہوں اگرچہ رشتے کے اعتبار سے آپ میری ماں ہیں لیکن افضلیت کے اعتبار سے میں آپ پر فوقیت رکھتی ہوں ام المومن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے میری صاحبزادی تجھ سے افضل میں ہوں کہا دلیل بھی تو چاہیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ مجھ سے فضیلت میں زیادہ ہے حضرت عائشہ نے دلیل دی اب دلیل سنے کیا ہے دلیل میں فرماتی ہے کہ بیٹی فاطمہ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت جو جنت میں جائیں گی اپنے جنتی شوہر کے ساتھ جنت میں رہیں گی ہر عورت جو دنیا میں کسی کی بیوی تھی کسی کی زوجے اور اہلیہ تھی وہ بھی جنت میں جائے شوہر بھی جنت میں جائے وہ اپنے جنتی شوہر کے ساتھ یہ عورت بھی اسی محل میں اسی درجے میں جنت میں رہیں گی اور یہاں تک فرمایا کہ عورت کا اسی ہی دنیا میں رہی ہو کسی کے عورت کالی ہو چپٹی ہو بشکل ہو مگر جنت میں اس کا حسن حوروں سے کئی گناہ زیادہ ہوں گا حوروں سے زیادہ حسین و جمیل بنا دی جائیں گی اور اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہیں گی تو کہا کہ بیٹی فاطمہ میں تو رسول کے ساتھ رہوں گی تم علی کے ساتھ رہوں گی میں رسول کے ساتھ جنت میں رہوں گی تم علی کے ساتھ ہوں گی تو بتاؤ کیا میں تم سے افضل ہوئی یا نہیں ہوئی کہ تم تو علی کے ساتھ رہو اور میں رسول کے ساتھ رہوں یہ ایک دلیل ایسی تھی کہ جس نے حضرت خاتون جنت کو خاموش کر دیا جواب نہیں تھا فاطمہ کے پاس سیدہ کے پاس جواب نہیں تھا غمگین ہو گئی خاموش ہو گئی حضرت فاطمہ در حقیقت امتحان لے کے مقام بتانا چاہ رہی تھی فاطمہ کا یہ نہیں تھا کہ اپنی فضیلت بتانا مخصوص تھا امت کو بتانا تھا کہ نبی نے یحیب اپنی بیٹی فاطمہ کو تمام عورتوں کا سرزاد نہیں بنایا ہے مقام دیکھو فاطمہ کا کیا ہے جب غمگین ہوئی ہے خاتون جنت حضرت عائشہ مسکراتے ہوئے اٹھی ہے عمر مومنین حضرت فاطمہ کے سر کے ڈپٹے کو ہٹایا جب سر کے بال ظاہر ہوئے تو بالوں کو بوسا لیتی ہے اور بوسا لے کے ارشاد فرماتی ہے بیٹی فاطمہ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا قسم خدا کی میں تمہارے ایک بال کی برابری نہیں کر سکتی آج میں عائشہ نہ ہوتی تمہارے سر کا ایک بال ہوتی یہ مقام خاتون جنت حضرت فاطمہ کا اندازہ لگا ہے جب فاطمہ کا یہ مقام ہے علی کا مقام کیا ہوں گا کیونکہ شوہر بی بی سے درجے میں افضل و عالی ہوتا ہے قرآن نے کہا مرد حاکم ہے عورتوں پر تو فاطمہ پر بھی اگر کوئی حاکم ہے تو علی ہے نا تو علی کا مقام بھی بہت بلند ہے اور اتنا بلند کہ نبی نے کہا من کنت مولا ہو فالیون مولا جس کا میں مولا علی اس کا مولا پہلے اپنے مولا ہونے کا اظہار کیا اور کہا جس کا میں مولا علی اس کا مولا بڑی خاص بات ہے اس حدیث پاک میں ذرا گوھر کریں نبی اگر صرف اتنا فرما دیتے علی مولا تو بڑا عجیب بات ہوتی سوال ہو سکتا تھا کیا علی کو مولا مانے یا نہ مانے مگر نبی نے علی کو مولا بعد میں کہا ہے پہلے اپنے مولا ہونے کا اظہار کیا کہا میں جس کا مولا اور بتا دیا کہ علی کو وہ مولا مانے گا جو مجھے مولا مانتا ہے اور جو مجھے مولا نہیں مانتا وہ علی کو کا مانیں گا تو بات سمجھ میں آگئی ہم نے علی کو بھی مولا مانا رسول کو بھی مولا مانا تو بات یہ ہوئی کہ اہل سنت اور جماعت اپنے نبی سے بھی محبت کرتے علی سے اور جنہوں نے علی کو مولا نہ مانا جنہوں نے نبی کو نہ مانا وہ علی کو کیا مانیں گے تو پتہ چلا نہ یہ علی کے ہے نہ نبی کے ہے کسی کے نہیں ہیں تو نبی نے یہ مقام بلند کیا علی کا کہیں فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے یہ مقام بلند کیا اور ایک جگہ تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی وہ تم ہوتے لیکن لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں فرمایا تمہارا علی میری بارگاہ میں وہی درجہ ہے جو حضرت حارون کا حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں تھا بہت فضائل ہیں امام احمد ابن حمل نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی صحابی کی فضیرت میں سب سے زیادہ حدیثیں آئیے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہیں اتنے فضائل آئے جو کسی صحابی کے بارے میں تنی حدیث مروی نہیں جتنی حضرت علی کے بارے میں مروی ہے بے شمار کہ اگر عمر گزر جائے مگر مقام علی کو ہم نہیں سمجھ سکتے ولایت علی کو ہم نہیں جان سکتے یہ اہل بیعت کا خاندان ہے اور پھر اس میں امام حسن کی بات کریں امام حسین کی بات کریں تو یہ بھی درجہ فضیلت میں اہل بیعت کے دوسرے افراد سے کئی زیادہ افضل اور مقام و مرتبے میں زیادہ نظر آتے ہیں حسین کی فضیلت کیلئے ایک حدیث کافی ہے امام حسین کی فضیلت کی یہ ایک حدیث ایک پلے میں رکھ دیں اور امام حسین کی جتنے فضائل ہو سکتے تمام فضائل ایک پلے میں تو صرف یہ ایک حدیث فضیلت حسین پاک کے لئے کافی ہے کہ آقا نے کہا حسین و من نہیں وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین ہے تو میں ہوں میں ہوں تو حسین ہے گویا بتایا کہ حسین اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے مجھ سے علفت حسین سے علفت ہے اور حسین سے علفت کرنا گویا مجھ سے محبت کرنا ہے حسین سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے تو محبت اہلِ بیت واجیب ہے فرض ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ جن سے ہم محبت کریں آئیے میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں یہ مجبعہ و سوائد ہے اگر آپ کو مانیٹر پر دکھ رہی ہے دکھ رہی ہے یہ حدیث کی کتاب ہے علامہ امام حیثمیس حدیث کی کتاب کے مصنف اور لکھنے والے جرہ و تعدیل کے بہت بڑے امام ایسے امام جن کو غیر مقلد اہلِ حدیث بھی مانتے ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں یہ آج کے امام نہیں ہے کئی سو سال پہلے کے امام ہیں امام حیثمی کی مجموع و زوائد کئی جلدوں میں ملتی ہے جل نمبر اس کی نو ہے صفحہ نمبر اکسون نبے ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے چودہ آزار نو سو بیاسی مطن حدیث آپ کے سامنے وہ پورا کتاب کا دکھ رہا ہے کتاب المناقب والے ابن عباسین حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتی یہ بھی اہلِ بیعت میں ہے نبی کے چچا ذات بھائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا عباس کے بیٹے ہیں اور روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت نبی پر اتاری گئی کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اپنے امت سے کہ میں تبلیغ دین پر کوئی تم سے عجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو تو صحابہ نے نبی سے عرض کیا صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ آپ کے قرابت دار سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہیں کون ہیں جو آپ سے سب سے زیادہ چہیتے ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کر دیئے جن کی محبت کرنا جن سے محبت رکھنا ہم پر واجب کر دیا گیا ہے آقا نے کہا سنو جن کی محبت تم پر واجب ہے وہ علی ہے وہ فاطمہ ہے اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین ہیں یہ وہ ذاتیں ہیں جن کی محبت تم پر واجب ہے یہ امام حیسمی کے علاوہ اس حدیث کو اور بھی لوگوں نے لکھا ہے جیسے کہ اصوائق المحرقہ میں امام ابن حجر المقی نے صفحہ نمبر 16 پر لکھا ہے اسی حدیث کو امام تبرانی نے ماجم القبیر کے اندر جل تین صفحہ سہتالیس حدیث نمبر 2641 پر لکھا ہے اسی حدیث کو امام فقر الدین رازی نے تفسیر قبیر کے اندر جل سات صفحہ تین سو نبے پر لکھا ہے اسی حدیث پاک کو امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر جل چار صفحہ نمبر 105 پر لکھا ہے اور اسی حدیث کو امام زرکانی نے شرعہ الموحب موحب اللہ دنیا کی امام قستلانی کی جو شرعہ ہے اس کی جل سات صفحہ تین پر لکھا امام چلال الدین سیوتی نے در منصور کے اندر اس حدیث کو لکھا جل تیرہ صفحہ 150 ہے امام تبری نے ابن جریر تبری نے تفسیر ابن جریر کے اندر اس کو لکھا صاحب تفسیر خازین نے بھی اس کو جمع کیا تو کہا کہ ان کی محبت تم پر واجب ہے ان سے محبت کرو ان سے محبت کروں گے تو پھر انعام کیا ملیں گا آئیے ذرا وہ انعام میں حدیث کی روشنی میں بتاؤں یہ المستدرک امام حاکم کی آپ کے سامنے ہیں یہ حدیث کی وہ موطبر کتابیں ہیں جس کو سارے مکتبہ فکر مانتے ہیں جن اماموں پر سب کا اتفاق ہے یہ سب اہل سنت و جماعت کے امام ہیں سب اہمہ اہل سنت ہے امام حاکم کی المستدرک الاس صحیحین وہ حدیثیں جو صحیح تھی امام مسلم اور بخاری کی شرطوں پر ان حدیثوں کو امام حاکم نے جمع کیا اس کی جل نمبر تین ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر اور حدیث نمبر ہے چار ہزار سات سو چھے ایسی اس کا حدیث نمبر بھی بڑا خاص ہے چار ہزار سات سو چھے ایسی بسم اللہ کی عدد آتے ہیں سات سو چھے ایسی آئی یہ حدیث پوری انہوں نے سنہ نبیان کی امام حاکم نے کہ یہ حدیث ہم نے ان سے سنا کہتے اخبارانا ابو عبداللہ محمد بن احمد ہم نے عبداللہ سے سنا انہوں نے عبداللہ بن محمد سے سنا انہوں نے زکریہ سے سنا انہوں نے اسماعیل سے انہوں نے عمر بجالی سے انہوں نے فلا 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 سے یہاں تک کہا کہ مولا کائنات تک سنا دے راوی حضرت علی ہے اس حدیث کے حضرت علی اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں امام حاکم کہتے ہیں حضرت علی سے روایت بیان کی گئی وہ فرماتے ہیں حضرت علی اخبارانی رسول اللہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ کے رسول نے مجھے خبر دی اور فرکار نے مجھے خبر دیتے ہوئے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فرمایا کہ علی سنو سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے وہ کون کون ہوں گے جرا جان لو کون ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے بے شخص سب سے پہلے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے انا وفاتمتو والحسن والحسین کہا کہ علی سب سے پہلے جنت میں جو جائیں گے وہ تم ہوں گے انا انا سے مرادی آلی ہے علی کہتے ہیں مجھے کہا کہ تم جاؤں گے میں جاؤں گا سب سے پہلے جنت میں فاطمہ ہوں گی حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے یہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اور اس حدیث کے اگر ہم تھوڑی تشریح میں چلے جائیں تو آگے سب سے پہلے رسول اللہ ہوں گے اور پھر وہ صحیح حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سرکار کہتے ہیں سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا دروگہ جنت جیسے ہی مجھے دیکھیں گا استقبال کریں گا اسلام علیکم یا نبی اللہ بہترین القبات کے ساتھ دروگہ جنت رزوان مجھ پر سلام بھیجیں گا میں کہوں گا رزوان جنت کا دروازہ کھولو وہ عرض کریں گا یا رسول اللہ مجھے رب کی طرف سے یہی حکم دیا گیا تھا کہ میں جنت کا دروازہ اس وقت تک نہ کھولو جب تک میرا حبیب اس کو نہ کھلوا دے مجھے آپی کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا دیکھیں یہاں ایک حدیث میں خاص بات ہے سرکار کہتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھولوں گا بات سمجھ میں آگئی لوگ سمجھ رہے ہیں دروگہ ہے جنت رزوان جو ہے دیکھیں میں دروگہ کہہ رہا ہوں بات تو وہ تب بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ دروگہ ہے پہرے دار ہے جنت کا مالک نہیں ہے ردوان مالک رسول اللہ ہے یہ پہرہ دیرہ ہے جس کا گھر ہوتا ہے وہ خود چابی سے اپنے گھر کے دروازوں کو کھولتا ہے آقا خود دروازہ کھولیں گے جنت کا اور اس کے بعد ساتھ میں کون ہوں گے اب یہ حدیث بتاتی ہے کہ تنہا نبی نہیں ہوں گے ساتھ میں علی ہوں گے فاطمہ ہوں گی حسن حسین ہوں گے قلتو یا رسول اللہ فمحبونا مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے عرص کیا رسول اللہ سے اللہ کے نبی اگر ہم جنت میں پہلے چلے جائیں گے آپ چلے جائیں جنت میں میں جنت میں چلا جاؤں فاطمہ حسن حسین چلے جائے تو جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوں گا جو ہم سے علفت کرتے ہیں ان کا کیا ہوں گا جو دنیا میں ہمارے ذکر کو بلند رکھتے تھے ان کا کیا ہوں گا آقا نے کہا علی ان کے بارے میں فکر نہ کرو جو ہم سے محبت کرتے تھے جنت میں وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آئیں وہ ہمارے پیچھے ہوں گے ہم آگے ہوں گے اور امام حاکم نے پھر لکھا صحیح الاسناد اس حدیث کی صلد صحیح ہے یہ حدیث ضعیف بھی نہیں یہ حدیث موضوع بھی نہیں بلکہ صحیح الاسناد صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث آئی اور اس حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اہلِ بیعت کی محبت کا انعام یہ ہے کہ تم یہاں اہلِ بیعت سے محبت کروں گے قیامت کے دن جنت میں اہلِ بیعت کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جاؤں گے اور اسی کو عالی حضرت نے یوں فرما دیا تو جسے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو یہ جنت رسول کی اور ساتھ میں لے جانے والے اہلِ بیعت محبت کرنے والے پیچھے ہوں گے اس حدیث کو اور بھی لوگوں نے لکھا جیسے امام تبری نے زخائر العقبہ ان کی کتاب ہے جس کی جل نمبر ایک ہے صفہ دو سو چہودہ پہ بھی اس حدیث کو لکھا ہے امام حاکم کے علاوہ جن لوگوں نے لکھا ہے امام ابن ساکر نے لایا اس کو تاریخ دمشق کے اندر جل چہودہ صفہ اکسو تریتر پر اور کنزل امال کے اندر امام حسام الدین نے کنزل امال جل بارہ صفہ ٹھینہو حدیث نمبر چوتیس ہزار اکسو چھے سٹھ علامہ امام ابن حجر ایک آخری حدیث اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے یہ حدیث بڑی پیاری ہے درست شریف پڑھیں تو میں آپ کو وہ حدیث پیش کر کے سناوں آئیے حدیث پاک امام حاکم نے اس کو لکھا ہے یہ بھی المستدرق کی حدیث ہے مانڈر پہ دیکھ لیں یہ ہے حاکم المستدرق دار الحرمین یہ سعودیہ سے چھپی ہے جو نسکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے جل نمبر تین صفہ دو سو چھے اور حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستہ اس حدیث کا آخری مطن آپ نے کئی علماء سے سناوں گا لیکن آج میں پوری حدیث تلاوت کر رہا ہوں امام حاکم کہتے ہیں ہمیں خبر دی حضرت میمون بن عساق حاشمی نے انہوں نے سنا احمد بن عبدالجبار سے انہوں نے یونوز بن بقیر سے انہوں نے المفصل بن سالے سے انہوں نے عساق سے روایت کیا انہوں نے حنش القنانیوں سے روایت کیا حضرت حنش قنانی رضی اللہ تعالیہ انہوں نے یہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں انہنشن القنانی قالا سمیتو ابا ذرن یقول حضرت حنش قنانی تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر گفاری کون ہے یہ اشرہ مبشرہ میں یہ وہ صحابیوں میں ہیں دس صحابہ میں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی دنیا میں ہی فرما دیا تھا کہ تم جنت میں جاؤں گے ان میں کہا ابو بکر تم جنت میں ہو اے عمر تم جنتی ہو عثمان تم جنتی ہو علی تم جنتی ہو اے عبیدہ ابن جرہ تم جنتی ہو ساد ابن وقاس تم جنتی ہو اے ابو ذر گفاری تم جنتی ہو اے زید تم جنتی ہو ایسے کل دس صحابہ اکرام ہیں جن کو نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی تھی لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے یہ بتائیے نبی زندگی میں کہلے تم جنتی تو گویا نبی یہ جانت علم غیب ہے کہ آگے گیا ایسا کام نہیں کریں گے کہ جنتی ہونے کی وجہ جہنمی ہو جائے نبی نے ان کی زندگی اور ایمان پر خاتمی کی ذمہ داری لے لی گویا اللہ حضرت نے یوں ہی فرمایا وہ دس سو جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھو سلام اسی جماعت کے ایک فرد ہے ابو ذر گفاری حضرت حنش کنانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر گفاری کو کہتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے اور کس حال میں وہ ہوا کہ وہ کعبے کے دروازے کو پکڑے ہوئے تھے خانے کعبہ میں وہ یہ حدیث بیان کر رہے ذرا حدیث کی نویت اور اس کا انداز دے بیان دیکھیں آپ کعبت اللہ میں بیان کر رہے ابو ذر گفاری ابو ذر خود جنتی یہی کافی ہے حدیث کی فضیلت کے لیے مگر فضیلت بالا ہے فضیلت کہ ابو ذر کھڑے ہیں کعبے میں پھر صرف خانے کعبہ میں نہیں ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کے دروازے کو پکڑے ہوئے اور کعبے کے دروازے کو پکڑ کے کہتے ہیں یا یو ناس اے لوگو من عرفانی فانا من عرفتم اے لوگو جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے وہ جانتا ہے جو میں ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور آگے فرمایا کہ جو نہیں جانتا من انکرانی فانا ابو ذرین اور اگر کوئی مجھے نہیں پہچانتا ہے تو پھر وہ مجھے پہچان لے کہ میں ابو ذر ہوں میں ابو ذر کی فاری ہوں میں وہی صحابی ہوں جس کو رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے میں کعبے کے دروازے کو پکڑ رہا ہوں جنتی بشار ہوں کعبے کے دروازے کو پکڑ کر اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اندازہ لگا لو کہ کہنے والا بھی جنتی کعبت اللہ کو پکڑ کے اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں بات میں ایک سرہ بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں میری بات کتنی گویا میں کعبت اللہ کا قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اب کیا کہا فَعَنَا أَبُو ذَرِّن میں وہی ابو ذر ہوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے ان کانوں سے رسول اللہ کو ایک کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مَسَلُو أَحِلُ بَيْتِ مَسَلُو سَفِیرَتِ نُوْحِن اللہ کے نبی نے کہا لوگو میرے اہلِ بیت کشتی نُو کی طرح ہے ان کی مثال کشتی نُو کی طرح ہے مَنْ رَقِبَهَا نَجَا جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پالی جو ان سے جڑ گیا وابستہ ہو گیا وہ نجات پا چکا وَمَنْ تَخَلَّفَا اَنْحَا غَرِیق اور جس نے ان سے روغردانی کی ان سے ہٹا جدا ہوا اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک و تبعہ برباد ہو گیا کشتی نُو سے مثال دی آقا نے امام حاکیم نے پھر کیا لکھا وہ بھی سن لے حَذَا حَدِيثٌ صَحِحٌ على شرطِ مسلم کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس شرط کی بنیاد پر صحیح ہے جو امام مسلم کی شرط ہوتی ہے صحیح حدیث کے اطلاق کی امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے اور پھر اس حدیث کو امام تبرانی نے بھی لکھا ماجم القبیر کے اندر جل تین صفحہ پیتالیس پر حدیث نمبر دو آزار چھے سو چھتیس پر مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے لائیا جل نو صفحہ اکساڑ سٹھ پر امام دیلمی نے مستد الفردود جل ایک صفحہ دو سو آٹیس حدیث نمبر نو سو سولہ پر لائیا تو گویا یہ حدیث میں بتایا نبی نے میرے اہلِ بیعت کی مثال کشتی نُو کی طرح ہے کہ جب عذاب آیا تھا نو علیہ السلام کے زمانے میں تو وہی لوگ بچے جو کشتی نو میں سوار تھے جو نہیں سوار ہوئے تو وہ برباد ہو گئے جس میں حضرت نو کی بیوی بھی تھی نو علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا رشتہ دار ہونے کے باوجود نہیں بس سکے اس لئے کہ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تو آقا نے کہا کوئی کتنا ہی تمہارا عزیز ترین ہو اگر وہ اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے اس کشتی اہلِ بیعت میں بیٹھا ہے سوار ہے اس کا ہی بیڑا پار ہونے والا ہے اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوں گا ہلاک ہو جائیں گا یہاں سے پتا چلا کہ اہلِ بیعت کی محبت واجب اور محبت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ان سے وابستہ ہو جاؤ ان سے جھڑ جاؤ یہاں تک کہ قرآن میں ہمیں ارشاد فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو جو اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں گا وہ فرقے فرقے ہو جائیں گا اور جو فرقہ ہوں گا آقا نے کہا کہ وہ باتتروں میں ہوں گا جہنم میں جائیں گا اللہ کی رسی پھر ہے کیا کیا اللہ کی کوئی رسی ہے جو لٹک رہی ہے جس کو آپ اور ہم تھام لیں آئیے اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے مراد بہت سارے مفسرین نے الگ الگ بیان کی ہے کسی نے کہا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کی تعلیمات کسی نے کہا سنت رسول سب اپنی جگہ مسلم ہیں مگر آئیے ایک تفسیر اور ملاحظہ کر رہے السوائق المحرقہ یہ آپ کے سامنے السوائق المحرقہ امام ابن حجر الحیتمی کی اس آیت کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر دو سو نبے پر ایک سو نبے پر قیتے اخرج السلبیو فی تفسیریہا ان جعفری صادق رضی اللہ عنہ انہو قال نحنو حبل اللہ لذی قال اللہ فی واتصمو بحبل اللہ جمیعو ولا تفرقو حضرت امام ابن حجر حیتمی المقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اخراج کیا ہے امام صلابی نے اپنی تفسیر کے اندار جعفر ابن صادق رضی اللہ عنہ حضرت جعفر صادق سے یہ بھی اہل بحث سے ہیں یہ امام باکر کے سابزادے امام باکر امام حسین حضرت زین العبدین کے سابزادے اور امام زین العبدین حضرت امام حسین کے سابزادے ہیں حضرت جعفر روایت کرتے کہتے ہیں لوگوں کے قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو فرقوں میں نہ بٹو تو جانتے ہو اللہ کی رسی کیا ہے نحنو حبل اللہ اللہ کی رسی وہ ہم اہل بیعت ہے ہم ہے وہ اللہ کی رسی جس کے بارے میں قرآن نے کہا جس نے ہمیں تھام لیا اس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا یعنی دوسرے لفظوں میں جس نے اہل بیعت کو بھی اپنے ساتھ کر لیا اہل بیعت کی محبت اپنے دل میں رکھ لی اور دشمنان اہل بیعت سے نفرت کر لی اس نے گویا اللہ کی رسی کو تھاما اور جس نے اللہ کی رسی کو تھاما وہی ہدایت پر ہے یہ کچھ تمہیدیں میں نے رکھی تاکہ پہلے اہل بیعت کا مقام آپ کے ذہن پر ثابت ہو جائے اور سب حدیثیں میں نے پیچ کی ہے اس میں کوئی بھی قصہ نہیں سنایا مگر آئیے اب دوسرا پہلو میں یہاں سے لوں اور کچھ وہ شکلیں دکھاؤں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پھر کمال تو یہ ہے اس میں بعض ایسے مکار ہیں جو بہت بڑا عاشق بھی بتاتے ہیں اپنے آپ کو مگر حال یہ ہے کہ عشق کی آڑ میں زہر گھولتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہوں شہد کی آڑ میں زہر پلاتے ہیں انہی بدبختوں میں ایک شخص ہے مولوی تاریخ جمیل کہ تبلیغی جماعت کا اس وقت کا امیر ہے پاکستان میں رہتے ہیں اور تبلیغی جماعت والوں کا کل سرمایہ اس وقت یہی ہے یا یہ سمجھ لیں کہ کل عابرو یہی ہے اور ابھی حال تو یہ ہے کہ آپ ان کے کسی بھی مولوی کے خلاف بولو کوئی دیوبندی آپ کا رد نہیں کرے گا مگر جیسے تاریخ جمیل پہ بولو پوری دیوبندی جماعت تل میں لانے لگتی ہے تڑب جاتے ہیں سب آ جاتے ہیں تاریخ جمیل کے دفع میں اور میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تمہارے مقر و فریب کے پردوں کو ہٹایا کل تک یہی یہ دیوبندی تھی جو کہتے تھے دیوبند الگ ہے تبلیغی جماعت والے الگ ہے مگر اب تبلیغی جماعت کے دفع میں بول کر انہوں نے ثابت کر دیا ہم حصل میں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہے تو یہ عجیب جماعت ہے کہ فریب نینے پردے یہ دیکھیں بڑی محبت کی بات کرتا ہے بڑی نوٹنگ کی کرتا ہے ظاہر ایسا کرتا ہے کہ گویا اس سے زیادہ درد امت کا کسی کو نہیں ہے اتنا امت کا درد ہے کہ معلوم ہوتا ہے گویا اس کے نددیگ ماز اللہ رسول کو بھی اتنا دردی نہیں تھا جتنا اس کو تھا رو رو کے کہیں گا ایک امت بن جاؤ ایک ہو جاؤ جیسے یہ اب سب کو ایک کرنے گا تو ایک ہو جاؤ کا ان کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ اہلِ بیعت سے محبت کرو نبی کی محبت پر ایک ہو جاؤ دیکھیں ایک بات خاص میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جتنے باطل فرقے جو ایک ہو جاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں ان کی دعوت یہ نہیں ہوتی کہ نبی کی محبت پر ایک ہو جاؤ نبی کی عظمت پر ایک ہو جاؤ ایک ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہماری جماعت میں آؤ اور ہم کہتے ہماری جماعت میں مت آؤ نبی کی محبت پر ایک ہو جاؤ اور ایسے ایک ہو جاؤ کہ جس کو بھی نبی کا گستاک دیکھو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھیک دو ہم نبی کی طرف بلاتے ہیں اپنی جماعت کی طرف نہیں بلاتے کیوں ہم نے جماعت نہیں بنائی ہے بلاتا وہ ہے جس نے جماعت بنائی ہو تبلیغ وہ کرتا ہے جس نے نیا کچھ کام شروع کیا ہو ہم تو پہلے سے ہیں پرانے ہمیں جماعت بنانے کی کیا ضرورت یہ جماعت تو نبی نے بنائی ہے ہم بلاتے نہیں ہم تو کہتے ہیں نبی نے جس نے بنایا اسی کی طرح پاؤ تو ہم اہل سنت کی تقاریریں آپ دیکھ جائیے رسول اور محبت اہل بیعت پر ہوتی ہی اس لئے کہ ہم اپنی جماعت کے مولوی کی طرف نہیں بلاتے لوگ کہتے ہیں یہ آلہ حضرت کی طرف بلاتے ہیں ہم کہتے ہیں غلط آلہ حضرت کی طرف ہم نہیں بلاتے در حقیقت آلہ حضرت ایک چشمہ ہے ہم کہتے ہیں چشمے کو لگاؤ اور جب وہ عشق کا چشمہ لگاؤں گے تو پھر نبی کی محبت نظر آنے لگے گی اور یہ چشمہ ہٹا لوں گے اگر اس دور میں تو اندھے ہو جاؤں گے پھر تٹولتے رہوں گے کبھی تبلیگ کو پکڑوں گے کبھی دیوبندیوں کو پکڑوں گے کبھی غیر مقلد کو پکڑوں گے بھٹکتے رہوں گے کیوں کہ جس اندھے کو دکھتا نہیں ہے وہ تٹولتا ہے اور تٹول کے کوئی بھی چیز کو وہ اپنے مقصد کی سمجھ لیتا ہے حالانکہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا ہے لیکن چشمہ لگ جائے تو کم بینائی والے کو اچھا دکھنے لگتا ہے ساب دکھنے لگتا ہے ہم کہتے ہیں اس دور میں تمہارے گناہوں نے تمہاری بینائیوں کو کمزور کر دیا ہے تمہارے ایمان کی کمزوری نے تمہاری بینائی کو کمزور کر دیا ہے تو اگر تم اپنی بینائی اچھا کرنا چاہتے ہو کہ اس بینائی سے تم نبی کا مقام و مرتبہ دیکھو تو وہ چشمہ بریلی میں آلہ حضرت کی شکل میں ملتا ہے اس کو لگا کر دیکھاؤں گے تو پھر نبی نبی سمجھ میں آئیں گے اور چشمہ ہٹاؤں گے تو اندھے چھوئیں گا کہیں گا میری طرح ہے میری طرح ہے میری طرح ہے ہم آلہ حضرت کا چشمہ لگا اس لئے کہتے ہیں ہماری طرح نہیں ہے ارے جب ابو بکر رسول کی طرح نہیں ہے ابو بکر سے عمر ابو بکر کی طرح نہیں ہے عثمان عمر کی طرح نہیں ہے تو سب چشمہ کا مسئلہ ہے اب ان کا جو معاملہ ہے ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ارے بھائی ایک ہو جاؤ تو یہ جدہ کون ہوا پہلے یہ تو پتہ لگاؤ آپ دعوت کس کو دے رہے ہیں جو گھر میں بیٹا اس ہی جے کہہ رہے گھر میں آ جاؤ گھر میں آ جاؤ ارے وہ تو گھر میں بیٹا ہے جو باہر نکلا اس کو بولو باہر کیوں چلا گیا اندر آ باہر تو آپ نکلے چھوڑا تو آپ نے غریب نواز کو آپ نے چھوڑا غوث پاک کو آپ نے چھوڑا امام آزم ابو حنیفہ کو آپ نے چھوڑا صحابہ کو آپ نے چھوڑا دعوت ہمیں دے رہے ہیں بہرحال چلیے تبھیدی بات لمبی ہو رہی ہے اب یہ ایک محبت کی آر میں قصہ سنے قصہ سنے تب سے رام بعد میں کریں گے پہلے اس کی زبانیوں قصہ سن لے آپ سوئے ہوئے تھے آنکھ لگے کبھی کبھی آپ چادر ایک چادر اوپر ایک تحمد نیچے اب چادر اوپر لیے سو رہے تھے کرتہ نہیں چادر اوپر سے ہٹ گئی حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑ گئے آگے ناف نظر آیا تو بچوں کو یوں نظر جیسے یہ سراخ ہے اس نے وہیں دھار ماری پیشاب دی وہیں دھار ماری پیشاب دی اور یہ پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چھپ گھر کے لیٹے رہے تاریخ جبیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا واقعہ اب میری زبانی بھی سن لے اگر آپ کے سمجھنے میں کئی چھوک ہو گئی ہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے پیٹ کھلا ہوا تھا پیٹ ظاہر تھا پیٹ پہ کوئی چادر نہیں تھی حضرت حسن آئے اور امام حسن اس وقت چھوٹے بچے تھے آئے نبی کے پیٹ پہ سوار ہو گئے تو حضور کا ناف نظر آیا بومنی بھی جس کو بولتے ہیں تو امام حسن کو کیا لگا یہ سراخ ہے تو امام حسن نے وہی پر دھار ماری یعنی پہلے امام حسن کی توہین ملاحظہ کریں آپ کہ امام حسن ایک ایسے بے شعور بچے کا نام ہے جس کو سراخ اور ناف میں تمید نہیں تھی نبی کے پیٹ کا سراخ ناف جو ہے وہ سراخ نظر آیا ان کو اور انہوں نے دھار ماری گویا دوسرے لفظوں میں انڈائرکلی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام حسن کی عادت تھی کہ اکثر سراخوں میں پیشاپ کرتے تھے اب یہ بھی ایک سراخ دکھا تو انہوں نے کہا یہ سراخ ہے وہیں انہوں نے دھار مار دی ایک چیز اب دوسری توہین دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی حضور نے دیکھا کہ امام حسن تو پیشاپ کر رہے ہیں تو آپ چھپ کر کے لیٹے رہے ہیں یعنی نبی نے امام حسن کو اٹھایا نہیں ہٹایا نہیں تنبی نہیں کی منع نہیں کیا سمجھایا نہیں کہ بیٹا حسن یہ پیشاپ کرنے کا یہ کام اچھا فیل نہیں ہے یہ کسی کے جسم پر نہیں کیا جاتا نبی نے تعلیم نہیں دی بلکہ آپ چھپ کر کے لیٹے رہے تاکہ چاہا کہ حسن میرے جسم پر جتنا پیشاپ کر سکتے ہو کرتے رہو نبی نے اپنا نہ شکم دھویا نہ صاف کیا مطلب نبی کے نزدیک پاکی نہ پاکی یہ کوئی اہمیت رکھتی نہیں تھی اب ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ بھائی وہ تو امام حسن چھوٹے بچے تھے اس وقت اور چھوٹے بچے کو شعور نہیں ہوتا اس میں کونسی ایسی گستاقی کا پہلو آ گیا کہ جو آپ اتنا چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں تو میں ارز کر دوں یہ بات صحیح ہے کہ آپ جو واقعہ سنا رہے ہیں اس میں امام حسن کو چھوٹا بچہ پیش کر رہے ہیں لیکن سوال تو ہمارا یہ ہے ہماری عقیدت تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے بچے اور ہیں اہلِ بیت کے گھرانے کے بچے اور ہیں بات ہم اپنے گھر کے بچے کی نہیں کر رہے ہیں اہلِ بیتیں نبوت کے شہزادوں کی کر رہے ہیں اور اس حسن کی کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں اس نے آنکھیں کھولی ہے تو سب سے پہلے اپنے باپ علی کو نہیں دیکھا ہے بلکہ رسول کو دیکھا ہے جس کو اتنا شعور ہو پیدائش کے واقع کہ دیکھنا کسے ہے اور جو سب سے پہلی غزہ جس نے حاصل کی ہے جو سب سے پہلی غزہ شکم میں جس کے گئی ہے وہ نبی کا لواب ہے ہم اس بچے کی بات کر رہے ہیں ایک چیز تو یہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں اور نہیں ہیں بلکہ یہ دنیا کو شعور بکسنے آئے ہیں چل یہ ہو سکتا ہے یہ لفظوں کی بات ہو تو لفظوں سے ہٹ کر میں حقیقت کی طرح باتا ہوں اور حقیقت کی روشنی میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان تبلیغی جماعت والوں سے کہ پہلا سوال سوال یہ ہے میرا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن آر نبی کے جسم پر پیشاپ کیا ہم نے روایتوں میں اور حدیثوں میں یہ تو ضرور پڑھا کہ امام حسن اور امام حسین اکثر آتے رسول اللہ کے شکم پر لوٹ پورٹ ہوتے تھے یہ کتابوں میں ہیں یہ کتابوں میں تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آپ کے شکم پر پیٹ پر امام حسن اور امام حسین لوٹ پورٹ ہوتے کھیلتے رسول اللہ مسکراتے خوش ہوتے مگر یہ کس کتاب اور کس روایت میں کہ امام حسن آئے اور پیشاپ کیا یہ کس کتاب میں آئے روایت سب سے پہلے آپ اس کتاب کا نام مٹائیے دوسرا اس کی حیثیت کیا ہے روایت کی اس کے راوی کو انہیں ورنہ تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے راویوں کی بحث کرتے ہو جب فضیلت کی باتیں آئیں تو تم راوی دیکھنے بیٹھ جاتے ہو مگر جب توہین کے پہلو نکل لے تو نہ تم حوالہ دیتے ہو نہ راوی دیکھتے ہو تم اپنے گھر کی ہاکتے ہو تو بات سمجھ میں آگئی کہ تمہیں تاریخ کی اعتبار سے ان روایتوں پر اعتبار ہے روایتوں کو تم تھکڑا دیتے ہو جس میں نبی اور آل نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہو تو تمہارے دلوں میں عظمت نہیں ہے اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے میں نے تھوڑا اس پر غور کیا اور غور کر کے سوچنے کی کوشش کی کہ آخر مسئلہ کیا ہے ان کا یہ روایت بیاننا بتانے سے ان کا مقصد کیا تھا اس سے امام حسن کی کونسی فضیلت ظاہر ہوئی رسول اللہ کی کونسی فضیلت ظاہر ہوئی بتائیے اس میں بھائی آپ لیٹے آپ کا نواسہ آپ کے شکم پر پیٹ پر گود میں پیشاپ کرتے تو اس سے آپ کا مقام بڑھ گیا بولیے آپ کا درجہ بڑھ گیا کل دھر سے نکلیں گے تو سب سلام کریں گے جھگ جھگ پوچھائیں گے بھائی بہت عظیم آدمی ہیں ان کے شکم پر ان کے نواسے پیشاپ کرتے رہتے ہیں یہ کام سے آپ کا مقام بڑھ گیا آپ کا درجہ بڑھ گیا نہیں اچھا جس نواسہ آپ کا نواسہ آپ کے شکم پر جسم پہ پیچھاپ کرے تو اس کا درجہ بڑھے گیا آپ کہیں کہ بڑے شریف صاحب زادے بڑے عظیم صاحب زادے پیچھاپ کرتے ہیں ہمارے جسم پہ یہ کوئی مقام اور مرتبہ بتانے والی چیز ہے نہیں پھر آخر آپ نے بتایا کیوں تو میرا تھوڑا سا ذہن کا ٹیوب لائٹ جلا اور جب روشان ہوا ذہن کا یہ ٹیوب لائٹ تو میرے سمجھ میں اچھا اچھا یہ دور کی گوڑی ہے سلمین کی یہ بہت دور کی گوڑی کھیلے انہوں نے تاریخ جمیل صاحب نے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ایک بزرگ ہے حاکم الامت نام مولانا اشرب علی تھانوی اور کتاب ہے ان کی علی فادات اليومیا تو وہ اس کتاب میں مولانا اشرب علی تھانوی خود بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری عمر تھی پانچ سال تھانوی صاحب کی عمر کتنی تھی پانچ سال کہتے ہیں میری عمر پانچ سال تھی ہوا یہ کہ ایک دن میں گھر کے باہر سہن میں بیٹھا تھا میرے بڑے بھائی آئے اور میرے سر پر پیشاپ کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی اب دل میں ٹھانے لیا گیا بدلہ لے کے رہوں گا اب دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے بھائی نے پیشاپ کیا بھائی تو مجدد نہیں تھے ولی نہیں بننے والے تھے حاکم الامت امت کے نہیں بننے والے تھے وہ تو عام آدمی تھے یہ حاکم الامت تھے یہ ولی تھے جماعت دیوبن کے بہت بڑے بزرگ اور مشایق ہونے والے تھے آنے والے دور کے تو یہ ماف کر دیتے بھائی کو جانے تو یار کر دیا چھوڑو جو بول جاؤ لیکن نہیں کھلنا سپال لی انہوں نے کہا بدلہ تو لے کے رہوں گا اب تاک میں تھا جب آپ کہتے ہیں میں تاک میرا ایک دن موقع مل گیا کہ بھائی ایک ٹیلے کی نیچے کھڑے ہو کر پیشاپ کر رہے تھے میں نے موقع اچھا جانا ٹیلے پر آیا میں نے بھی پاجامہ کھولا اور بھائی کے سر پہ دھار ماری تو اببہ جان نے دیکھ لیا کان مموڑے اور کہا کہ یہ کیا بدتمیز ہی ہے بڑے بھائی کے سر پہ پیشاپ کرتے ہو اچھا مزیدار بات دیکھیں اس قسطے میں تھانوی صاحب کے سر پہ جب وہ پیشاپ کر رہے تھا تھانوی صاحب نے کئی نہیں لکھا کہ میں وہاں سے ہٹا اور بھاگا پوری کتاب میں نہیں ہے اور جب یہ بھائی کے سر پہ کر رہے تھے تو اس میں بھی نہیں لکھا ہے کہ میں نے پیشاپ کے تو بھائی بھاگے مطلب ان کو پیشاپ میں بھیگنا دونوں بھائیوں کو بڑا پسند تھا اب شاید وہ وجہ یہ رہی ہوں گی کہ اس وقت شاور نہیں ہوں گے تو لوگ نے کہا چلو یار شاور کا مزہ اسی طرح اٹھا لیں سمجھے رہے آپ اب یہ واقعے میں نہیں ہے آپ کتاب دیکھ جائیے پوری میرے پاس ہے کتاب میں نے ہمارا مجدد تمہارا مجدد میں یہ واقعہ اسکین پیج دکھا کے بیان کیا ہے اب والد نے کہتے کان مموڑا اور ڈاٹا اور کچھ تمبی کیا اور کچھ مارا بھی اور میں نے کہا کہ صاحب یہ کام تو انہوں نے پہلے کیا ہے تو والد نے نہیں مانا اس لئے کہ تھانوی صاحب کہتے میرا واقعہ چشمدیت تھا اب بھائی کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا وہ حکایتی قصہ تھا والد نے یقین نہیں کیا تھوڑی سی سزا دی اور اس کے بعد تھانوی صاحب یہ بھی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں کو بچپنے میں وہ وہ شرارتیں سوجتی تھی جو اچھے اچھوں کو نہیں سوجتی تھی تو تھانوی صاحب پانچ سال کی عمر میں کیا کرتے تھے اپنے بھائی کے سر پر پیشاپ کرتے تھے یہ دیوبندیوں کے مجدد تھے اب اس کو رکھ دے یہاں پر اب آئیے ذرا ہم سنیوں کی مجدد کی بارگاہ میں چلے اور دیکھیں ہمارے سنیوں کا مجدد چھوٹی عمر میں کمسینی کی عمر میں کیا کرتا تھا تو آلہ حضرت فاضل بریل بھی خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ بھی تھانوی نے خود بیان کیا اور یہاں آلہ حضرت بھی خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں میری عمر تین سال تھی میں اپنے گھر کے سہن کے سامنے چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا ایک عربی شخص آئے عرب کے تھے ہندوستان کے نہیں معلوم ہوتے تھے گھوڑے پہ سوار تھے مجھے دیکھا گھوڑا روک دیا اور فسی عربی میں مجھے پہلے سلام کیا اور فسی عربی میں مجھ سے پوچھا کیا نقی علی خان کے بیٹے ہو میں نے کہا جی نقی علی کا بیٹا ہوں کہا رضا علی کے پوتے ہو میں نے کہا جی رضا علی کا پوتا ہوں آلت فرماتے ہیں مجھ سے پون گھنٹے عربی زبان میں کس زبان میں عربی زبان میں پون گھنٹے گفتگو کرتے رہے میں پون گھنٹے ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا نعرے تکبیر نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت اب یہ ہو گئے پریشان انہوں نے دیکھا یا اللہ ہمارا مجدد اتنا بڑا پاگل اول تو بھائی کے سر پہ پہشاپ کرنا نہیں تھا کیا تو بتانا نہیں تھا بتایا تو لکھنا نہیں تھا لکھا تو چھاپنا نہیں تھا چھاپا تو منظر عام پر آنے نہیں دینا تھا ایک کے بعد یہ کتنی گلتی اب یہ جب سننی پڑھیں گے کہ ہمارا مجدد پاس سال میں دھار مارے اور سننیوں کا مجدد تین سال میں عربی بولے تب کرے تو کیا کرے تو تاری جمعی نے کہا گھبراؤ مت یارو میں ہوں نا قضابِ آزم جھوڑ گڑنا تو اپنی پرانی پھترت ہے ابھی میں گڑھ کے دیتا ہوں کہا امامِ حسن آئے نبی کے شکم پر سوار ہوئے ناف نظر آیا دھار مار دی تاکہ جب یہ واقعے کا ذکر ہو تو ہم کہہ سکے بھائی یہ کام تو امامِ حسن بھی کر لیا کرتے تھے تھانوی صاحب نے کر لیا تو کون سا پہاڑ آ گیا یہ لنگ جوڑی ہے لیکن تاریخ ان کی باتوں کو جھٹلا دیتی ہے کیونکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور امامِ حسن کا بچپن دیکھتے ہیں اور امامِ حسین کا بچپن دیکھتے ہیں تو ہم کہتے کہاں تھانوی قسم خدا کی جس گھوڑے پر یہ شہزادے بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے پاکھانے کی بھی برابرین کا تھانوی نہیں کر سکتا یہ وہ درجے کے لوگ تھے میں صرف بتاؤں دو واقعہ پیش کروں گا کہ امامِ حسن کا بچپن کیسا تھا پیشاب نہیں کرتے تھے امامِ حسن نبی کے شہزادے ہیں وہ وہ تھانوی صاحب تھے جو سروں پر موتتے تھے اپنے بھائیوں کے ہمارے نبی کا شہزادہ کیا کرتا تھا مولا کائنات کے بارے میں جب رسول نے فرمایا آنا مدینت العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو ایک مقام پر کچھ یہودیوں کی میٹنگ ہوتی ہے سب یہودیوں کی جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں فضلاء ہیں بڑے بڑے علامہ جمع ہوئے انہوں نے کہا آج بڑا اچھا موقع آگیا موقع ہی آیا ہے کہ ہم محمد سے کچھ بھی پوچھتے ہیں تاکہ محمد علم کا جواب نہ دے سکے تو ہم کہہ سکے کہ محمد جھوٹا ہے مازاللہ مگر محمد ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں محمد کو جبریل بتا دیتے ہیں مگر آج ایک موقع ہاتھ لگا ہے اور موقع یہ ہاتھ لگا ہے کہ علی کو رسول نے علم کا دروازہ کہہ دیا اب علی سے اگر ہم کچھ پوچھیں اور علی جواب نہ دے سکے تو ہم اس پر کہہ سکیں گے کہ محمد جھوٹا ہے اگر علی علم کا دروازہ ہے تو پھر علی کو یہ علم میں یہ کیوں نہیں معلوم یہ کیوں نہیں پتا یہ کیوں نہیں پتا تو سوالات پوچھے جائے دس علماء کی میٹنگ بیٹھی آپ اس پر بڑا گور و فکر کیا کہ علی سے کیا پوچھے کہ زیادہ سوال پوچھیں گے ہو سکتا ہے علی جھنجلا جار کہا کہ بھگو بھگا دے ہمیں تو ایک ہی سوال پوچھو اور ایسا پوچھو کہ علی اس کے جواب میں لا جواب ہو جائے اور ہم کہہ سکے کہ علی جب تو ایک سوال کا جواب نہ دے سکا تو ہمارے اور سوالوں کا کیا جواب دیں گا بڑا گور و فکر ہوا اور اس گور و فکر کے بعد انہوں نے ایک سوال تیار کیا سوال تیار کر کے آتے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں کہا علی ہم نے سنایا کہ آپ کے نبی نے کہا آنا مدینہ العلم و علی بابوہاں میں علم کا شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے کہا بے شک مرے نبی نے جو کہا حق فرمایا میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے کہ علی ایک بڑا مشکل سوال ہے وہ ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر تم جواب دے دو تو ہم تمہیں مان جائیں گے مگر سوال مشکل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو ایک دو روز لے سکتے ہو غور و فکر کر لو چاہو تو ایک دو دن کے بعد جواب دے دینا یعنی یہ بتا کر وہ اپنے سوال کی امیر بتا رہے ہیں اور مولا کائنات کو زلیل کرنا چاہ رہے ہیں تو حضرت علی نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا اچھا تم اتنا مشکل سوال لائے ہو کہ تم سمجھتے ہو میں اس کا جواب نہ دے سکوں گا وہ جواب نہ دے سکے جس کو نبی نے علم کا دروازہ کا ہو شہر علم کا تو اب تمہاری زلط یہ ہے کہ اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا میرا بیٹا حسن دیں گا سبحان اللہ اب امام حسن کی عمر ہے تین پہنے تین سال اب بچوں میں کھیل رہے ہیں امام حسن آواز دی بیٹا حسن قریب آؤ امام حسن آئے کہا جی ابو فرمائے یا باتا کیا بات ہے میرے باپ کہا بیٹا یہ علماء یہود ہے دس علماء ہے کچھ سوال لے آئے ہیں جواب دے دو جو پوچھتے ہیں بتا دو تو انہوں نے کہا کہ اے علی کہ بچہ کیا جواب دیں گا آخر ہم اپنی جماعت کے علماء ہیں سوال کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ بچہ جواب دے سکے بہت مشکل سوال ہے کہ بچہ جواب نہیں دے سکے گا آپ نے فرمایا جواب تو یہ بچہ ہی دیں گا کہا یہ نہ دے سکے تو پھر تم دوں گے کہا یہ نوبت نہیں آنے والی پوچھو اس سے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں اگر نہ دے سکے تو پھر ہم آپ کی طرف لوٹیں گے بچے سے سوال کیا امام حسن سے کہا بیٹا حسن ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کونسی دس چیزیں ہیں جن میں سے ہر باد والی چیز اپنے سے پہلے والی پر غالب ہیں اور دس بھی وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں سوال سمجھ میں آیا آیا کیا نہیں آیا وردہ مرزا غالب تو نہیں سمجھ لیا آپ نے آسان کروں کہ میں یہ کہوں کہ وہ کونسی دس چیزیں ہیں جن میں سے ہر باد والی اپنے سے پہلی چیز کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو پہلی چیز کو دوسری چیز ختم کر دے اور دوسری کو تیسری ختم کرے تیسری کو چوتی ختم کرے چوتی کو پاچویں ختم کرے پاچویں کو چھٹی ختم کرے چھٹی کو ساتویں ختم کرے ساتویں کو آٹھویں ختم کرے آٹھویں کو نووی نووی کو دسویں اور دسویں وہ جس کو کوئی ختم نہ کر سکتا ہو جس کو فلا کرنا ناممکن ہے وہ دس چیزیں کونسی ہیں امام حسن مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم علماء کی جماعت ہو اپنے جماعت کے علماء ہو یہود کے علماء ہو اور تم میرے باوہ علی سے پوچھنے آئے ہو بڑا مشکل سوال لائے ہوں گے افسوس ایسا بچکانہ سوال لاتے ہو ایسے سوالوں کے جواب ہم نہیں دیتے بلکہ ہمارے گھر کے غلام دے دیتے ہیں سبحان اللہ شاہ نے اہلِ بیت تو یہودیوں علماء کہتے ہیں بچے اب اتنا تو زلیل نہ کرو کیا یہی زلدت کم تھی کہ تمہارے باپ کے لئے سوال بنا کے لائے تھے باپ نے بچے کی طرف بیچا بچہ آپ غلاموں کی طرف بھیجتے رحم کرو جواب دے دو تو امام حسن نے یہ نہیں کہا رکو ابھی علی بابا علی سے ذرا مشورہ کرلو نانا سے ذرا پوچھ کر آؤں علمِ لدنی ہے شہزادے کو فل بدی جواب دیا کا سنو جن دس چیزوں کے بارے میں تم سوال کرتے ہو وہ تمہاری دس چیز ہے یہ پہلا ہے مٹی کا ڈھیلا اس پر پتھر غالیب ہے پتھر مٹی کو پاس پاس کرتا ہے پتھر پر لوہا غالیب ہے لوہا پتھر کو چیرہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے لوہے پر آگ غالیب ہے کہ آگ لوہے کو پگلا دیتی ہے آگ پر پانی غالیب ہے کہ پانی آگ کو بجا دیتا ہے پانی پر بھاپ غالیب ہے کہ بھاپ پانی کو اڑا دیتی ہے بھاپ پر بادل غالیب ہے کہ بادل بھاپ کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے بادل پر فرشتہ غالیب ہے جو بادلوں کو ہاکتے بھی لے کر چلتا ہے فرشتے پر ملک الموت غالیب ہے جو فرشتے کو موت دیتا ہے ملک الموت پر رب تبارہ کو تعلق غالیب ہے جو قیامت میں ملک الموت کو بھی موت عطا کرنے والا ہے اور رب وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت ایک نعرہ ہے دری شانِ اہلِ بید جشنِ شہیدِ آزم کانفرنز تو جس کا بچپنے کے علم کا یہ عالم ہو اس کو ناف نہیں سمجھ میں آیا سوراک اور ناف میں فرق نہیں سمجھ میں آیا تو تھانوی صاحب وہ معاف کرنا تاریخ جمیل صاحب وہ آپ کے تھانوی حکم الامت تھے جو پیش آپ کرتے تھے جن کو بھائی کا سر اور تھڑی میں فرق نہیں معلوم تھا یہ امام حسین ہے یہ امام حسین ہے تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اگر میں بتاؤں گا تو وقت ہو جائے گا میری منزل کچھ اور ہے آج کی آئیے چلیے دیکھیں اہلِ بیعت کی کشٹی میں یہ لوگ سوار نہیں ہیں نتیجہ یہ ہے کہ محبت کی آڑ میں توہین کر رہے ہیں گستاکیاں کر رہے ہیں اور گستاکی کا حل پہلو یہاں تک نکلا اب میں یہاں سے ایک سیشن لے رہا ہوں کہ ایک چماعت میں خاص بات آپ کو ملے گی یہ چماعت کا کوئی بھی مولوی ایک پیندے پہ نہیں بیٹھتا ایک مولوی کا کچھ پیندہ ہے دوسرے مولوی کا کچھ پیندہ ہے ایک مولوی کچھ بولتا ہے دوسرا مولوی کچھ بولتا ہے اس کی وجہ کیا ہے پتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہر عالم ایک ہی بات بولتا ہے کیونکہ ہم اپنے سے بڑوں کی سنتے ہیں اور ان کی پیروی اور تقلید میں بولتے ہیں ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں ان کے آقا تو ہر چھڑپیہ امام بخاری ہے اپنے وقت کا وہ تو کسی کی نہیں مانتا وہ پنچر بناتا ہے کم بخت سمجھ رہے آپ پنچر بنائیں گا نام اور لیبالے اس کا اہلِ حدیث اور لیبال لگا کے بولتا ہے امام ابو حنیفہ کو یہ نہیں آتا تھا امام ابو حنیفہ کو یہ نہیں پتا تھا یہ اس کو پنچر بناتے بناتے سب پتا چل گیا اور ان کو پوری زندگی دین کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھی پتا نہیں چلا یہ وہ جماعت چونکہ یہ اماموں کو نہیں مانتے تو ہر مللہ اپنا راگہ لابتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک مللہ جب کچھ بولتا ہے دوسرا مللہ کچھ تو پوری جماعت سمجھ میں آتا ہے کہ جھوٹوں کی جماعت ہے ان کی بولی ایک نہیں ہے تو جن کی بولی ایک نہ تو ان کا عقیدہ کیا ایک ہوں گا اور جن کا عقیدہ ایک نہ ہو وہ کیا حق پر ایک ہو سکتے ہیں تو یہ ڈھکوصلے باجیے ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ میں کہتا ہوں پہلے تم اپنے مللاؤ کوئی ایک پلیٹ فارم پر لالو اب آئیے درست تصاد دیکھیں آہا پہلی میں ایک کتاب دکھا رہا ہوں آپ کو کتاب کا نام ہے اہل سنہ اہل السنہ یہ کتاب کا نام ہے بمبئی سے ہی نکلی آپ کے یہ ٹیبل پر اس وقت ہے بھی میرے پاس یہ دیکھیں اس کا لکھنے والا ہے کہ مولوک کی فائد اللہ آس پاس میں کئی رہتا ہے میرے خیال سے جانتے ہیں کہ آپ میں سے کچھ لو نہیں جانتے ہیں اچھا ہے ابلیس کو نہ جانے تو زیادہ بہتر ہے ہمیں ابلیس سے لینا بھی کیا ہے بات جان لو ابلیس کو نہ جانو مولوک کی فائد اللہ دوار بارہ میں شمارہ چھپا بمبئی سے نکالتا ہے کیا لکھتا ہے ذرا دیکھئے تضاد دیکھیں اس کا صفحہ نمبر ونتی سے کہتا ہے کہ جس طرح ہندو کے یہاں بہبھارت کو حق و باطل کی لڑائی قرار دیا جاتا ہے حالانکہ اگر ان قصتوں پر یقین کیا جائے تو یہ سراسر سیاسی نوعیت کی جنگتی وہی حال واقع کربلا کا بھی ہے کہ ابھی زندہ مرا نہیں ہے اور اکثر کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے دوستوں میں سے کہ کیا بات ہے کہ وہاں بھی جلدی مرتا کیوں نہیں ہے میں نے کہا اس کی دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ کہ زندگی بھی اس پر عذاب بن جاتی ہے ابو جہل کی عمر بھی بڑی لمبی ہوئی ہے نمروت کی عمر بھی بڑی لمبی ہوئی تھی فیرون کی بھی عمر لمبی ہوئی تھی اور اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے کم وقت میں اس کا انتقال ہو جاتا تاکہ گناہوں سے بچ جائے اللہ اس کی مغفرت کر دے یہ خویز جیتے ہیں کرو پاپ 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 چاہ کے دنڈو بھی زیادہ پڑے وہاں تو یہ زندہ ہے ابھی مرا نہیں ہے کہتا ہے کہ جس طرح ہندو کیا مہ بھارت کا تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اگر مان بھی لے کے مہ بھارت نام کی کوئی جنگ ہوئی تو وہ سیاسی جنگ تھی وہی حال واقعی کربلا کا ہے مطلب مہ بھارت کی طرح فرضی جنگ حقیقت کا کوئی اس سے تعلق نہیں کربلا نام کی کوئی جنگ کا کوئی تصور نہیں ایک فرضی جنگ ہے ایک فرضی بات ہے اور اگر مان لے صحیح میں ہوئی بھی ہے تو پھر یہ اسلام کے تحفظ کے لئے نہیں لڑی گئی بلکہ سیاست کے لئے لڑی گئی تخت کے لئے لڑی گئی حکومت اور اقتدار کے لئے لڑی گئی کیا آپ مانتے کہ امام حسین نے اقتدار کے لئے لڑا ہے مگر ایک پوری جماعت ابھی اسی پر زور دے رہی ہے کہ نہیں امام حسین خلافت چاہتے تھے حکومت چاہتے تھے میں نے کہا اگر حکومت ہی چاہتے تو امیر معاویہ کے زمانے میں ہی جنگ کا علم بلند کر دیتے ہے نا لیکن امیر معاویہ سے تو نہیں لڑا حضرت امام حسین نے امام حسن نے ان سے بیعت بھی کر لی صلح بھی کر لی لیکن یزیز سکمبرمائز کیوں نہیں کیا اس سے صلح کیوں نہیں کی تو وجہ یہ تھی کہ امام حسین کو اقتدار نہیں چاہیے تھا اسلام اور مذہب کا تحفظ چاہیے تھا امیر معاویہ کے زمانے میں تحفظ تو برقرار تھا اگرچہ خلافت ختم ہو گئی تھی مگر یزید کے زمانے میں خلافت تو ختم ہوئی زمانہ ہوا حکومت بھی ٹھیک نہیں تھی مذہب کے لئے دشمن بن گئی تھی اس کی حکومت مذہب خطرے میں تھا نابکار تھا یزید ہے نا شراب وہ پیتا تھا جواب وہ کھیلتا تھا دنیا بھر کے عیبتیں سب جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے علماء بتاتے ہیں آپ سنتے ہیں اب پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اقتداری چاہیئے تھا تو ذرا سنجھت کی کے ساتھ مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ یزید کے قبضے میں دنیا کے کتنے علاقے تھے کیا ہندوستان پہ یزید کی حکومت تھی اس وقت نہیں تھی نا امریکہ میں برطانیہ آسٹیلیا اگلینڈ نہیں تھی نا چن اسلامی ممالک تھے کوئلیں ملا کے آدھی دنیا پر بھی حکومت نہیں تھی تو آدھی دنیا پر بھی جس کی حکومت نہیں امام حسین اس حکومت کے لئے لڑے جبکہ رسول نے ان کو کونسی حکومت کا تاجر بنایا کہا حسنWow Hussain جنت کے سردار ہے نبی نے تو یہ حکومت دے دیے تو جن کے سردار ہو جن کی حکومت جنت پہ ہو یہ فانی دنیا لے کر وہ کیا کریں گے ان کو کیا ضرورت تھی اس حکومت کی وہ حکومت کے لئے نہیں آئے اسلام کے لئے آئے مگر اس کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی جنگ تھی اور فرضی ماہ بھارت کی طرح تھی آئیے اب دوسرے مولوی کو سنیے یہ مولوی سعادی کے سعودیہ کا اس نے کروالا کو ایک نئے ڈھنگ سے پیش کیا اگر آپ اس کی زبانی سن لیں اب اس نے کروالا کو ایک دوسرے انداز بھی لیے کہا کہ وہ ایک حادثہ تھا کروالا امام حسین چاہ رہے تھے صرف امام حسین جا رہے تھے اچانک جنگ ہو گئی وہ ایک حادثہ ہے ایک واقعہ ہوا گزر گیا اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کربلا کی جنگ کی حادثہ تھا یہ واقعہ ہے حادثہ اسے کہتے ہیں جو اچانک ہو جائے کیا اچانک ہو گیا یزید کی پری پلاننگ نہیں تھی ابن زیاد کو اس نے نہیں بھیجا تھا کہ ابن زیاد نے امر ابن سادھ کو نہیں بھیجا تھا کیا فوج کے ساتھ بزاپتہ نہیں بھیجا گیا تھا کیا ہور کو امام حسین کو گھیرنے کے لئے نہیں کہا گیا تھا ایک حادثہ تھا امام حسین جا رہے تھے ایک حادثہ تھا ہو گئی وہ مزاق مزاق پہ جنگ ہو گئی وہ اور اس کے بعد تنس کیا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو حسین کی شہادت کے بعد کربلا کے بعد کونسا اسلام زندہ ہو گیا جی کوئی اسلام زندہ نہیں ہوا میں نے کہا پورا شیر کیوں نہیں پڑھا تو نے تو اس نے پورا اس لئے نہیں پڑھا کہ اس کو پتا تھا کہ پہلے مصرے میں اس کے اببہ یزید کی توہین ہے اببہ کا ذکر کچھ اچھے الفاظوں میں نہیں ہے کیونکہ پہلا مصرہ کیا ہے قتل حسین اسلم مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اب یہ تو ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ امام حسین کی شہادت سے اسلام کیسے بچا اور کیسے زندہ ہوا اس کے لئے تو بھی دس دن چاہیئے محرم کے پورے کہ ہم فلسفہ شہادت امام حسین کو سمجھائے اور بتائے لیکن ایک چھوٹے جملے میں بتاؤں کیا حسین کی شہادت سے اسلام نہیں بچا کہ یزید ایک حسین کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ سوچ رہا تھا ایک حسین کو ختم کروں گا میری بقا ہے میری حکومت کا تاپود ہے مگر امام حسین کی تو نگاہ دیکھ رہی تھی کہا کہ تو ایک حسین کو کیا ختم کریں گا یہاں کربلا میں ایک حسین مارا جائیں گا اور پوری دنیا میں لاکھوں حسین پیدا ہو جائیں گے آج کروڑو حسین ہیں کروڑو غلامانے حسین ہیں مگر یزید نام کا کوئی نہیں ہے تم اپنے باپ کا بھی نام یزید رکھنا نہیں چاہتے ہے نا تم اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھنا چاہتے اور اگر اس بستی میں کوئی رکھ دے تو یہ غلامانے حسین پھر یہیں کربلا بتا دے کہ تیرا باپ وہاں تو بچ گیا تو یہاں نہیں بچنے دیں گے تو اسلام زندہ نہیں ہوا اور اگر اسلام زندہ نہیں ہوا تو پھر یہ غریب نواز نے کیا یوں ہی کہے دیا کہ حقہ کے بنائے لا الہ استحسین حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو بچانے والے حسین ہیں تو حسین پاک نے اسلام کو تو بچایا ہے اب یہ تفصیلی بات ہے اس پر چھوڑیے لیکن میں پہلو دوسرے یہاں بتا رہا ہوں ایک پہلو کربلا کی جنگ اتفاقی جنگ ایک حدثہ دوسرا پہلو ماہ بھارت کی طرح فرضی اب تیسرے صاحب کو سن لیجیے یہ مولوی توسیب الرحمان ہے یہ ایک شیعہ کی کتاب کے کچھ اوراک پڑھ رہے ہیں اب کیا پڑھ رہے ہیں ذرا سنیے ان کی کہتے ہیں حضرت حسین خاجز سے کوفہ کی طرف چلے عرب کے ایک چشمے پر پہنچے عبداللہ بن موتی سے ملاقات ہوئی جب اس نے امام حسین کو دیکھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے بابا آپ پر قربان جائے اے فرزند رسول آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی سبحان اللہ وہ عراق سے آ رہا تھا عراق کے حالات دیکھ کر آ رہا تھا اور پھر حسین سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی وہ انتہ تھا اس کو نہیں پتا تھا توحید شرک میں بدل گئی سنت بجت میں بدل گئی زنا یزید نے عام کر دیا شراب یزید نے عام کر دی نفسیتوں کے اندر گھوڑا اندر میں شروع ہو گئے جو ذاکر کہانی سناتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کے چھوٹوں میں سے بہت بنا چھوٹ کر بنا کی یہ کہانی ہے اللہ کی قسم دنیا کے چھوٹوں میں سے بہت بنا چھوٹ کر بنا کی یہ کہانی ہے اسے کہتے ہیں اللہ ماں کے خبتی بیٹے بات کا ماہورا نہیں بولوں گا لگت میں دیکھیں آپ بات کا جملہ کیا ہے بہت بھیانک جملہ ہے وہ میں نہیں بولنا چاہ رہا ایک آدھا ماہورے کا جملہ بول دیا ہے لگت میں ماہورا موجود ہے یہ اللہ ماں کے خبتی بیٹے سلو یار جانے تو پھر آپ پریشان ہوں گے کہاں لگت لے کر آؤں گے آپ سب کے بعد لگت پورا ماہورا یہ ہے فیروزو لگات میں اللہ ماں کے خبتی بیٹے چراغ لے کے ہگنے بیٹے ان کو ایک چراغ کی بار ایک سی کرن مل گئی لے اوڑے ہو گیا اید ہو گئی اپنے اببہ یزید بچ گئے بچ گئے بچ گئے وہ روایت شیغ مفیر ایک شیاؤ کا علیمس کی کتاب سے پڑھ رہا ہے آگے کی چھوڑ دیا وہ علی ارشاد کتاب میرے پاس موجود ہے ہمارے علماء نے بھی لکھا شیاؤ نے بھی لکھا روایت کے آئے کہ امام حسین جب جا رہے ہیں عراق کی طرف تو عبداللہ ابن مطی عراق سے آ رہا تھا حچ کے لئے جا رہا تھا اس نے امام حسین کو دیکھا سلام کیا کہا امام حسین آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں عراق کی طرف کیا چیز آپ کو ادھر لے کر آئی اب یہاں رک گئے اب تفسرہ شروع کر دیا انہوں نے وہ تو عراق سے آ رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ اسلام بدل گیا توحید شرک میں بدل گئی سنت بیدت ہو گئی شیزید نے شراب عام کر دی زینہ عام کر دی اس کو نہیں پتا تھا جو پوچھ رہا آپ کیوں آئے ادھر عدور عبارت بتا رہا آگے نہیں بتا رہا عبداللہ ابن مطیع نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا چیز لائی تو آپ نے کہا ہے کہ لوگوں نے مجھے خطوت دیئے تو اس نے کہا امام آپ نہیں جانتی یہ بے وفا لوگ ہیں آدھا کھا گیا تیرے گھر کا مالے وہ یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا وہ کہہ رہا ہے آپ کے بھائی حسن سے غداری کی اور آپ سے بھی کریں گے تو آپ لوٹ جائیے للہ لوٹ جائیے یہ پوری گفتگو ہے آدھی کھا گیا آدھی مطلب کی لے لیا کیوں اببہ یزید بچ رہے اترے میں بچا لو آگے بڑھ جائیں گے خطرے میں آ جائیں گے اببہ تو امام حسین نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا اس کو اب مطیع کو کہا کہ سنو با خدا میں عراق کی طرف کبھی نہیں آتا عراق کے تجربے ہمارے اہل بیت کے لئے بڑے تلخ ثابت ہوئے ہیں مگر میں تجھے ایک خط دکھاتا ہوں ایک خط دکھایا اس کو اور وہ خط کا مضمون کیا تھا اس پہ ستر پچھتر کے قریب روسائے کوفہ نے دستخطے کی تھی اور خط کا یہ تھا کہ امام حسین بار بار ہم خطوط پہ خطوط خطوط پہ خطوط آٹھ سو خط لکھے تھے اہل کوفہ نے یہ ہمارے اہل سنت کی روایت آٹھ سو اور اگر شیعہ روایت لے لے ملہ باکر مجلسی کی تو ملہ باکر مجلسی تو لکھا آٹھ ہزار خطوط بھیجے گئے تھے ہمارے ہم اپنے علماء کی بات کریں آٹھ سو خطوط اور آخری خط جو تھا جس میں پچھتر کے قریب ستر سے پچھتر بڑے بڑے امیر و قبیر جو وہاں کے اثردار لوگ تھے کوفہ کے انہوں نے اپنی دستخط کی تھی اس پر خط پہ لکھاتا کہ اے حسین پاک ہم بار بار خطوط لکھ رہے ہیں بار بار خطوط لکھ رہے ہیں آپ نہیں آ رہے ہیں یزید جیسا ظالیم ہمارے سرو پہ مسلط ہے اگر اب بھی آپ یہ آخری خط ہے اس کے بعد اب خط ہم نہیں بھیجیں گے بلکہ بروز حشر نانا کی بارگاہ میں آپ کا دامن پکڑ لیں گے یہ خط تھا تو امام نے کہا بتاؤ اب میرے لئے کیا راستہ رہی ہے کہ کل یہ میرے نانا کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہم حسین کو بلا رہے تھے کہ ظلم کے خلاب آئیے کھڑے ہو جائیے اب میں نہ پہنچا تو میں نانا کو کیا جواب دوں گا یہ ہے پوری روایت اور اس کے بعد بڑے تاؤں میں آگئے کہا یہ جو زاکر لوگ بیان کرتے ہیں زاکر ذکر کرنے والے یہ شیعوں میں ہوتے ہیں اومن ہمارے ہاں تو نہیں ہوتے بہرحال یہ جو بیان کرتے ہیں کربلا میں یہ ہوا یہ ہوا اللہ کی قسم دنیا کے تمام جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے کربلا کی کہانی تمام جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ مطلب کربلا ہوئی ہی نہیں پھر اس نے کربلا کو ہی ساف کر دیا زمین سے تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ملاو کے پیندے نہیں ہے ایک بولتا کربلا تو ہوئی لیکن ماہ بھارت جیسی تھی سیاستوالی تھی دوسری بولتا نہیں نہیں کربلا ہوئی وہ تو مزاک مزاک میں ہو گئی حادثہ تھی تیسے کہا اے کربلا ہو ہی نہیں تین ہوگا ہے اب آگے سنیں اب چوتہ بھی آپ کو اور سناؤں گا اب اسی سے سن لیں کہا میری مومنین آپ کو بشاوت ہو اللہ کی فتح اور عسرت کی حسین بن حلی اپنے اہلِ بیت میں سے اٹھارہ اور اپنے شیعوں میں سے ساٹھ بھرات کے ساتھ وارد ہوئے بس ہم ان کی طرف بڑے اور انہوں نے ہمیں اپنے حوالے کرنے سے امکار کیا ہم نے جنگ کی تھیاری کی اور بھی آخر جنگ کرنے کے بات سنیے گنا تین سو چولہ صفحہ شیخ مفید کتاب الارشاد کہتا کیا ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ لڑا اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی عود کو نہر کرنا میں دیر لگتی ہے اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی عود کو نہر کرنا میں دیر لگتی ہے آپ نے قصے سنوے ہوں گے اتنے دن پانی بن رہا اتنے دن پانی بن رہا یہ ظلم ہوا یہ ستم ہوا اور شیخ مفید خود اقتا ہے کہ چند چند گھڑیوں کا یہ ماملہ اور ختم ہو گیا چند گھڑیوں میں یہ کربلا یہ ماملہ ختم ہو گیا کتنی دیر میں ہوئی کربلا کی جنگ اتنی دیر میں جتنی دیر میں ایک اوٹ کو انہا لیلہ و انہا لیلہ را جہو اٹھائیے ٹیبل وہ ایسی بھی بڑا ڈینجر تھا کمپیٹر جاتا جی زیادہ دیکھے ٹیبل بھی جھوڑ برداشت نہیں کر پا رہا ان کا ٹیبل بھی بول رہا ہے کہ کن منوسوں کا ذکر چھیڑ دیئے یار آپ مجھ پہ بیٹھ گئے بوجھ رکھ دیا بولے سب پتھر کے وہاں بھی پتھر لگا رہا ہے چکہ کے پاس چکہ وہ چکہ سے ہو رہا ہے سب سے پہلی بات یہ شیخ مفید کون ہے ال ارشاد کتاب ال ارشاد اس کے کتاب کا جو پڑھ کے حوالہ بتا رہا ہے شیخ مفید شیعہ اور اپنے مقصد کی اتنی بات جبکہ شیخ مفید نے خود تفصیل سے سارے حالات آگے کے لکھے دو جلدوں میں شیخ مفید کی کتاب ال ارشاد سارے حالات لکھے کربلا میں پانی بن ہوا یہ ہوا یہ ہوا مطلب کی بات اتی لے لی اصل میں معاملہ کیا ہے اس کا پس منظر سنیے یزیدی جب یزید کے دربار میں سر حسین لے کر پہنچے تو یزید نے کہا